وَأَشْهَدُ وَن لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبدت منہما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویثبت اقدامكم معزز صدر اجلاس ڈائس پر موجود قابل احترام علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردانشین ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں آدھونی میں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ آپ تمام ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع آپ نے مجھے مرک فراہم کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو باتیں آج اس اسٹیش سے کہی جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مجھے جو موضوع بتایا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے وہ بڑا ہی حساس موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ سے چھپی نہیں ہے پوری دنیا کی ہم بات کریں یا اپنے ملک کی بات کریں ہر جگہ ہماری حالت انتہائی زلط والی اور انتہائی پستی والی ہے ہم تاریخ کے سب سے خراب دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارے جو حالات ہیں یہ بے این ہی وہی حالات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوت کی ایک حدیث میں بیان کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہتے ہیں کی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یو شک الامم ان تداعا علیکم قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ دنیا کی ساری امتیں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں اور تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں جیسے دسترخان لگا ہو اور ایک کچھ لوگ بیٹھ کر کے دسترخان پر کھا رہے ہو اور دوسرے لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہو کہ میں کھا لیتا ہوں تو تم آکے کھا لو وہ حالت مسلمانوں کی ہو جائے باری باری سے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے لوٹنے زلیل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہو مقابلہ ہو رہا ہو یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول امین قلتن نحنو یوم ایزن اے اللہ کے رسول جو آپ حالات بتا رہے ہیں اتنے پریشانی والے حالات آئیں گے کیا اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے بہت تھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں بل انتم یوم ایزن کثیر بہت تمہاری تعداد ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ کا غُسَاءِ السَّيْل مگر تم سیلاب میں جو پانی ہوتا ہے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے تم پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے تمہاری کوئی ویلو نہیں کوئی وقات نہیں اور اللہ تبارک وطعالہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا دب دبا تمہاری حیبت ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک وطعالہ کمزوری ڈال دے گا وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جم جائے گی اور موت سے کراہیت میں ہونے لگے گی یعنی اللہ کی راہ میں موت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے مجاہیت کے اندر وہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا تمہارے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں کی محبت تمہارے دلوں میں جم جائے گی میرے بھائیوں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور موجودہ حالات کا آپ جائزہ لیں زلط اور پستی کی کون سی ایسی قسم ہے جس سے آج ہم اور آپ دو چار نہیں ہیں ہمارے خلاف نتنے قانون بنائے جاتے ہمی کو مارا جاتا اور ہم اگر احتجاج کریں تو ہمارے ہی خلاف کیسز ہوتے ہیں یعنی حالات وہ ہیں کہ جو ہو رہا ہے چپ چاپ دیکھتے جاؤ تم اس کے خلاف آواز بھی مت اٹھاؤ بھائی ظاہرہ میں ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں عوام کو جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے لیکن آج اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے بات کریں تو ہم اس جمہوری ملک میں بھی اپنے حقوق کے لیے بولنا بھی آج ہمارے لیے بہت سارے مسائل میں مشکل ہو گیا ہے تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے ذمہ داروں نے مجھے ایک گھنٹے کا وقت دیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک گھنٹے کا وقت بہت زیادہ ہے میں دس پوائنٹ پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا دس ذمہ داریاں دس اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ سے پھر انشاءاللہ اجازت لے لوں گا دیکھئے موجودہ حالات میں ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمیں شکایت ہے کہ ہم پریشان ہیں ہم مجبور ہیں ہم مظلوم ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا مگر اللہ نے مدد کا وعدہ ایک شرط کے ساتھ کیا ہے وَقَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا حَقًّا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم مومنوں کی مدد کریں گے ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں ہمارا ایمان کہاں ہے آج آج کتنے مسلمان ہیں جن کو ایمان کا مطلب نہیں معلوم جن کو توحید کا مطلب نہیں معلوم ان کی پیشانی کہیں بھی جھک رہی ہے ہزاروں ان کے مشکل کشاہ ہیں ہزاروں اپنے سر جھکانے کی جہیں اور آستانیں ہیں ان کے لیے میرے بھائیو اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے توحید کی شرط کے ساتھ ایمان کی شرط کے ساتھ اگر ہم نے توحید کی دولت کو گما دیا اللہ نے مدد کا وعدہ واپس لے لیا اللہ نے اہل ایمان کی مدد کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید کا اٹھارہ و پارہ اٹھائیے سورہ نور کی وہ آیتیں دیکھئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جانشین بنائے گا جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر امن اور شانتی عطا فرمائے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی کیا کنڈیشن لگائی یعبدوننی لا يشرکون بی شیعہ میرے بندوں تم صرف اور صرف میری عبادت کرتے رہنا میرے ساتھ شرک مت کرنا افسوس کی بات ہے کہ آج اس نبی کے امتی جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور وہ اسلام جو توحید کا علم بردار ہے آج اس اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے مسلمان نادانی میں ان کو معلوم نہیں کہ یہ شرک ہے وہ شرک کر رہے ہیں ان کو ایسی پٹی پڑھائی گئی کہ یہ شرک نہیں ہے وہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو امت کے اندر شرک ہو رہا ہے اس کی پیشنگوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ہی کر دی تھی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی صحیح روایت ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے اور میری امت کے اندر بھی بدپرستی ہونے لگے گی میری امت کے اندر بھی شرک ہونے لگے گا آپ دیکھیں کیسی کیسی بدعقیدگی عوام میرائج ہے شرک یہ کیسے کیسے مظاہر عوام میرائج ہیں تو میرے بھائیو یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں ہم پانچ ٹائم کی نماز میں اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں تجھ ہی کو غوث آزم مانتے ہیں تجھ ہی کو دستگیر مانتے ہیں تیرے ہی سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں ہم نماز میں اگر یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور نماز کے باہر مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہیں دستگیر کسی اور کو مانتے ہیں غوث آزم کسی اور کو مانتے ہیں لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو میرے بھائی اللہ نے مدد کا وعدہ اہلِ ایمان سے کیا ہے اہلِ توحید سے کیا ہے اہلِ شرک سے نہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ پہلی چیز ہے بنیادی چیز کہ اپنی توحید کو ہم مضبوط کریں اگر ہم عوام کے درمیان دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کے کام میں بھی شروعات توحید سے ہو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور توحید پر بات نہیں کر رہے ہیں عقیدے پر بات نہیں کر رہے ہیں نہیں بھائی عقیدے پر بات مت کرو لوگ ناراض ہو جاتے ہونے دو نہ ناراض اگر یہ اگر یہ ڈر ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ہم ایمان پر بات نہ کریں ہم توحید پر بات نہ کریں ہم عقیدے پر بات نہ کریں تو دنیا میں کبھی اسلام نہ پھیلتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کہیں بھیجتے تھے تو کہتے تھے اِنَّ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَتُ وَاللَّهِ الْاہَ إِلَّا اللَّهِ جاؤ پہلی دعوت جو تمہیں دینا ہے پہلا پیغام جو تمہیں دینا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے تو دعوت کی بنیاد توحید پر ہوگی میرے بھائی یہ امارت ہے یہ مسجد ہے اس مسجد کو جب بنایا گیا تو پہلے اس کی بنیاد کو بنایا گیا بنیاد کے بغیر امارت نہیں کھڑی ہوتی ہے ایک انسان نماز پڑے روزہ رکھے زکاة دے حج کرے اس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اس کی توحید ٹھیک نہ ہو سب بیکار ہے میں بنارس سے آپ کے درمیان آیا ہوں ہمارے بنارس میں پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی اور آپ کو میں چل کے دکھا سکتا ہوں وہ ننگے پیر ننگے پیر آتے ہیں اور ہمارے بنارس میں بہت بڑا ان کا عبادت خانہ ہے وہاں کر کے وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہی ان کو لگتا ہے کہ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے ہمارے بنارس میں ایک ندی ہے گنگا ندی اس کو وہ لوگ معبود مانتے ہیں گائے جیسے جانور کو معبود مانتے ہیں میرے بھائی ان لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں کبھی یہ یہ شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا ورنہ ہم بھی کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے کسی اسٹیچو کے آگے سجدے کر رہے ہوتے غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہوتے اللہ نے کتنی بڑی ہمیں یہ نعمت دی اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے میرے بھائی اس نعمت کی قدر کرو یہ بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا ہے اور اللہ کی قسم اس نعمت کی قیمت تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگی ایک مسلمان ایک مومن اگر دنیا میں غریب بھی ہے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے مگر قیامت کے دنی اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توحید لے کر آئے گا وہ ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور دنیا کا عارب پتی خرب پتی وہ قیامت کے دنی نگر آیا اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے میرے بھائی تو وہ ناکام ہو جائے گا قرآن مجید کا تیسرا پارہ اٹھاؤ تیسرے پارے کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ایمان کے بغیر چلے گئے کفر کے اوپر چلے گئے شرک کے اوپر چلے گئے کل قیامت کی دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور زمین بھر کے سونا دیکھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدهم زمین بھر کے سونا دیکھ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر توحید نہیں ہے تو یہ پہلی چیز ہے توحید کو مضبوط کریں دوسری چیز ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہم پریشان ہیں ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد آئے گی اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑی سورے خودبہ مسئلہ کے بعد سورے محمد کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصرکم ویثبت اقدامکم ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے کا کیا نعوذ باللہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے نہیں میرے بھائی اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو اتنا بے نیاز ہے حدیثِ قدسی میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں جتنے جنات ہیں سب مل کر کے میری عبادت کریں سب نیک ہو جائیں سب متقی ہو جائیں مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيَّا تو میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے سب مل کر کے میرے نافرمان ہو جائیں تو میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے میرے بھائی تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو فالو کریں اللہ کے دین پر چلیں کیا ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں آج تین تاریخ ہے نا آج سے تین دن پہلے کی جو رات گزری اکتیس دسمبر کی جو رات گزری اس رات کو لوگ کہتے ہیں کہ نئے سال کی رات ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب اسی رات میں پی گئی سب سے زیادہ زنا اسی رات میں کیا گیا سب سے زیادہ فسق و فجور کے کام اسی رات میں کیے گئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے کام ہوئے یہ صرف کفار اور مشرقین کر رہے ہیں اس میں بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی شامل ہوتی ہے میرے بھائی خور کرو یہ کونسا نیا سال ہے اور یہ نیا سال اگر اس کو مان بھی لو کہ چلو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم کتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ ہم اس نئے سال کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں اگر مان بھی لیں کہ ہم ہمارے بھئی ہمارے مسلمانوں کے لئے تو یہ نیا سال نہیں ہے ہمارا دونیا سال اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے لیکن چلو تاریخ ہم تو یوز کرتے ہیں دوہزار بیس دوہزار اکیس ہم لکھتے ہیں تاریخ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن آپ غور کرو کہ ہم نئے سال کی شروعات کر رہے ہیں ناچ گانے سے شراب سے زنا سے اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہا ہے یہ وائرس آ رہے ہیں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو پھر ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اس سے بھی خطرناک وائرس آ سکتا ہے اگر ہم نہیں صدرے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو یہ کوئی وائرس نہیں اس سے خطرناک وائرس دنیا میں آ سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے یکونو فی حاضح الامت خصف وقذف ومسخن میری امت کے اوپر ایسا بھی دور آئے گا آسمان سے پتھر برسیں گے لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائیں گا لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے انسان کا شریر انسان کا دھڑ ہوگا اور چہرہ سور کے جیسا ہوگا چہرہ بندر کے جیسا ہوگا اللہ اکبر یہ وائرس تو ہم نے ابھی نہیں دیکھا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے یہ بھی حالات آ سکتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دور کب آئے گا اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ زمانہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ دور کب آئے گا آپ نے فرمایا اِذَا زَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ جب ناچ گانے کے اسٹرومنٹس میوزک کے آلات گھروں کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ جائیں گے ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گے بھائی گھروں میں چھوڑ دو ہاتھوں میں آ گئی بڑے بڑے عالموں کی راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں بڑے بڑے عابدوں کی راتیں آج اس موبائل نے ان کی تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا کیا کریں گے آپ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرابیں پی جائیں گی شراب پی جائے گی تو یہ شراب کی کسرت زناکاری کی کسرت میوزک کی کسرت یہ اللہ کے عذاب کی کوئی دعوت دیتی ہے میرے بھائی اور وہ حالات آج ہیں ہمارے سامنے تو اللہ ہماری مدد کب کرے گا جب ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ کے دین پر چلیں گے میرے نوجوان بھائی اس گوھر سے سنیں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اوٹ پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابنی عباس بیٹھ ہوئے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ ابنی عباس کی عمر دس سال ہے دس بارہ سال کی عمر ہے کہتے ہیں اے بچے انی اعلیم کا کلمات میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں غور سے سیکھ لے اے بچے میں تجھے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں اس کو دماغ میں بٹھا لے ایزا سالت فسال اللہ اے بچے جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا آج ہمارے بچے کانونٹ میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے فس کلاس پہترینی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں مگر نبی نے اس بارہ سال کے بچے کو جو سبق دیا وہ ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے میرے بھائی نبی نے پہلا سبق دیا ہے مانگنا تو اللہ سے مانگنا مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نبی نے گھٹی پلا دی ہے اپنے دور کے بچوں کو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا میرے بھائی اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے اس پر غور کیجئے احفظ اللہ یحفظ کا اے بچے اے عبداللہ ابن عباس تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کی شریعت کی حفاظت کر اللہ کے حدود کی حفاظت کر اللہ کے حرام کو حرام سمجھ اللہ کے ناجائز کو ناجائز سمجھ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور اپنے آپ کو رکھ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا تو میرے بھائی یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے ہمیں دیندار بننا ہے ہمیں دین سے قریب ہونا ہے دس مہینے کے اس مشکل دور کے بعد ابھی بھی حالات ہم کہنے ہی سکتے کہ دو ہزار اکیس شروع ہو گیا ابھی حالات آگے چل کے کیا ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں مسجد میں آزان کی آواز ہو رہی ہے اور کتنے ہمارے مسلمان ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں نماز کو نہیں آ رہے وہ نماز کو کیوں بھائی ہم کب مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں گے ہم کب اپنے رف سے اپنا تعلق جوڑیں گے نہیں مولی صاحب ہمارا بزنس بہت بڑا ہم کو ٹائم نہیں ملتا دکان بن کر کے کیسے مسجد کو آئیں تیری دکان تیری تجارت تیرا بزنس سب ایک طرف اور ہی آلہ السلام کی آواز ایک طرف میرا رب تجھے اپنی تیری کامیابی کی طرف پولا رہا ہے تجھے نماز کی طرف پولا رہا ہے اور تُو اپنے بزنس اور اپنی دکان میں لگائے نہیں میرے بھائی نماز کا ٹائم ہو جائے فوراں مسجد میں آؤ دنیا کا کوئی بزنس تمہیں نماز سے نہ روکے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیون ان ذکر ان ذکر اللہ و اقام السلاة و ایتا از زکا میرے نیک بندے وہ ہیں میرے جنتی بندے وہ ہیں دنیا کی تجارت اور دنیا کا بزنس ان کو نماز سے دور نہیں کرتا ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراں نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں سارا بزنس ساری دکانیں وہ بند کر دیتے ہیں یہ ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو ہم دین سے قریب کریں دیندار بنیں شریعت پر عمل کرنے والے بنیں یہ دوسری ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں تیسری تیسری ذمہ داری ہمیں اور آپ کو شکایت ہے کہ یہ حالات بہت خراب ہیں یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا کریں ہم ہم مایوس ہو جائیں ہم یہ سمجھے کہ ہاں اب ہم صفحہستی سے مٹا دیے جائیں گے نہیں میرے بھائی توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یہ دنیا کی تمام ظالم طاقتیں ہمیں ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ اللہ کی ذات پر وہ یقین پیدا کرو وہ یقین پیدا کرو جو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے ان کے دل و دماغ میں جو یقین تھا ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور آگ بھی کیسی آگ ہے کوئی معمولی آگ نہیں ہے ایک انسان کو جلانے کے لئے چھوٹی موٹی آگ کافی ہے ابراہیم کو جلانے کے لئے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی پورا گاؤں جلائے جا سکتا ہے پورا قریہ جلائے جا سکتا ہے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جانتے ہو ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے میرا رب میرے لئے کافی ہے میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے وہ کام بنانے والا ہے اللہ اکبر ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا بارش نازل کر دیتا آگ بجھ جاتی اللہ ہوایں چلا دیتا آگ بجھ جاتی مگر اللہ کی ذات پر جب بھروسہ اور یقین اتنا مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے آج ہوا نہیں بھیجی اللہ نے آج پانی نہیں بھیجا آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے اے آگ تیرا کام جلانا تھا مگر میرے خلیل کے لیے آج تُو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ یہ توقل ہوتا ہے میرے بھائی یہی توقل تھا موسیٰ علیہ السلام کے انترہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر کے پیچھے فیرون بھی پیچھا کر رہا ہے اور جب دریائے قلزم کے پاس پہنچے سامنے دریائے پیچھے فیرون ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی جتنے تھے سب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہنے لگے یا موسیٰ انہا لمترکون ہم تو پکڑ لیے جائیں گے ہم تو گربتار ہو جائیں گے اب کیا ہوگا حضرت موسیٰ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا نہیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا یہ بھروسہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ کوئی راستہ نہیں ہے سامنے پانی ہے پیچھے فیرون ہے اور کوئی اور سیکنڈ آفشن نہیں ہے مگر موسیٰ کو اپنے رب کی ذات پر اتنا یقین تھا انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنے اصا کو اپنی لاتھی کو دریا کے پانی پر مارو موسیٰ نے اپنے اصا کو مارا پانی پھڑ گیا اور پانی کے اندر دو پھاٹ ہو گئے پانی پھڑ گیا اور پانی کے درمیان راستہ بن گیا اللہ کی ذات پر ایسا توقل پیدا کرو میرے بھائی حالات بہت برے ہیں حالات بڑے پریشانی کے ہیں لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کا وعدہ ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَ آج اگر پریشانی ہے تو ضرور کل انشاءاللہ آسانی آئے گی اپنے نبی کی سیرت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو الرحیق المختوم پڑھو سیرت النبی پڑھو اپنے نبی کی زندگی دیکھو کیسے کیسے مشکل دور آئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں گار سور میں تین دن تک اللہ کے پیارے نبی گار سور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ رہتے ہیں گار سور میں قیام کے دورانے کیسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمن اللہ کے رسول کو تلاش کرتے کرتے بلکل گار سور کے قریب پہنچ جاتا ہے اور حضرت ابو بکر گبرا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَوْ نَزَرَ أَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدْمَيْهِ لَا بِسَرَنَا اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم پکڑ دیے جائیں گے ہم کو دیکھ لیں گے یہ لوگ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے بڑے اتمنان اور سکون سے جواب دیا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ابو بکر پریشان نہ ہو ابو بکر گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے نبی نے یہ ہم کو بہت بڑا پاور دیا ہے بہت بڑی انرجی دی ہے جب مشکل حالات آئیں تو قرآن کی یہ آیت یاد کر لو إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو ضرور اللہ ہمارا ساتھ دیکھا تو یہ تیسرا کام کرنا ہے میرے بھائی اللہ کی ذات پر توقل وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے جو اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے اللہ ضرور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے چوتھا کام چوتھی ذمہ داری ہماری ان مشکل حالات میں میرے بھائیو آج آپ دیکھیں ایک گاؤں ہیں وہاں مسلمانوں کی پانچ مسجدیں ہیں پانچوں مسجدیں پانچوں الگ الگ مسلک کے نام کی ہیں چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چلو بھئی اپنے مسلک کی لوگوں نے مسجد بنا لیے اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک کے مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ابھی مد پردیش میں مند سور نام کی ایک مند سور نام کی ایک جگہ ہے وہاں ایک مسجد کے باہر فرقہ پرستوں نے جا کر کے اپنے جھنڈے لگائے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو وہاں تو کسے نے نہیں کہا کہ بھئی یہ مسجد فلا مسلک کی ہے تو اس میں فلا مسلک کے لوگ نہیں آئے میرے بھائی ٹھیک ہے ہماری صفوں میں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو نفرت کا سبب مت بناو اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف جنہوں میں بغض مت رکھو کم سے کم یہی سوچ لو کہ ہم سب کلمہ گو ہیں ہم سب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں ایک نبی کے ماننے والے ہیں کم سے کم اس بنیاد پر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو کم سے کم یہ سوچو کہ ہمارا دشمن ہمارے مسلک کی بنیاد پر ٹارگٹ نہیں کرتا ہمارے دین کی بنیاد پر ٹارگٹ کرتا ہے کم سے کم اسی بنیاد پر ایک ہو جاؤ قرآن کریم اٹھاؤ اللہ نے ہمیں ایک ہونے کا حکم دیا ہے وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ پیدا کرو آپس میں تفرقے نہ پیدا کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میری امت آپس میں اتنی ہمدرد اور اتنی محبت کرنے والی اور ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دینے والی بن جائے کمسل الجسد الواحد جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے اِذِشْتَقَا مِنْهُ عُزْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحَرِ وَالْحُمَّ اگر ہمارے بدن میں کہیں پر تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے رات کو نید نہیں آتی ہے بھئی کان میں درد ہے نید آنک آنک کا کیا تعلق ہے جسم کا کیا تعلق ہے مگر ہمارا پورا جسم کنیکٹڈ ہے کان کو تکلیف ہو آنک کو تکلیف ہو دانت میں تکلیف ہو پیٹ میں تکلیف ہو پورے بدن میں کہیں تکلیف ہو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے پیارے نبی نے فرمایا مسلمانوں تم ایک بدن کی طرح بن جاؤ مومن مومن کے لیے امارت کی طرح ہے بیلڈنگ کی طرح ہے ایک بیلڈنگ جب تیار ہوتی ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے مسلمانوں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے بنو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی آج ہمارے بہت سارے بھائی فتوہ دیتے ہیں فلاں کو سلام کرو گے تو نکاح ٹوڑ جائے گا فلاں کو سلام کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یہ کس کی تعلیم ہے میرے بھائی یہ کس کی تعلیم ہے کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے میرے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں تو بتایا گیا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهُ مسلمان سے ملاقات ہو سلام کرو وَإِذَا دَعَا كَفَعْجِبْ ہو مسلمان تمہیں دعوت دے دعوت قبول کرو وَإِذَا سْتَنْصَحَكَ فَنْصَحْلَهُ مسلمان تم سے مشورہ مانگے صحیح مشورہ دو نصیت مانگے صحیح نصیت دو وَإِذَا عَادَ فَعُدْهُ مسلمان بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو وَإِذَا مَا تَفَتَّبِهُ مسلمان مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو وَإِذَا اَتْتِسَا اور جب اس کو چھیک آئے فَشَمِّتْ ہو اور وہ الحمدلللہ کہے تو جواب میں یہ حقوق بتا ہے میرے نبی نے میرے بھائی آج آج ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے آج اتحاد و اتفاق اپنی صفوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج مسلق اور فرقے کی بنیاد پر ہم جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اپنے ذہنوں میں پالے ہیں اس نفرت کو دور کر کے کم سے کم دین کے نام پر اور ملت کے نام پر اور امت کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے نمبر چھے معاف کیجئے نمبر پانچ پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے میرے بھائیو موجودہ حالات میں کہ ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے پڑے ہیں اس ملک میں ایک کمیونٹی ہے سک کمیونٹی ہم سے بہت تعداد میں کم ہیں مگر وہ شکایت تو نہیں کرتے کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے ہم یہ پریشان ہے وہ پریشان ہے کیونکہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں وہ اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے ابھی اس کے پہلے ہمارے مرکز میں جو حکومت تھی اس نے ایک کمیشن بٹھایا تھا سچر کمیشن اور اس کمیشن نے جو ریپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت اس ملک میں سب سے خراب ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تو چلو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں پتہ لگا یہ بھی غلط بات ہے مسلمانوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی دو پرسنٹ مدرسے میں پڑھتے ہیں تعلیم کے میدان میں ہم زیرو ہیں میرے بھائی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم زیرو ہیں اس کے بعد ہم شکایت کرتے کہ ہمارا جو قومی لیول ہے وہ خراب کیوں ہیں اللہ نے تو قرآن میں ہمیں اصول بتایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ اپنے آپ کو طاقتور بناو اور ہر دور کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے آج کے دور کی طاقت تعلیم ہے آج کے دور کی طاقت ٹیکنالوجی ہے تو میرے بھائی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے بے غرم طاقتور نہیں بن سکتے تو اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو دوسری قوموں کے یہاں لوگ اپنے کھانے میں کمی کرتے ہیں ایک ٹائم کھائیں گے ایک ٹائم فاقع کریں گے بچے کو عالی تعلیم دیں گے ہمارے یہاں تو کھانے پر ہی پوری زندگی قربان ہیں سب کچھ ہو جائے لیکن بہترین گوشت ملنا چاہیے بہترین حریص ملنا چاہیے ہم حریص کے حریص ہو گئے کیا حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ بہترین آپ کو کھانے پکانے کے ہوتل مل جائیں گے ریسٹورنٹ مل جائیں گے ہیدر آباد ابھی میں ہیدر آباد سے ہو کے آیا ہیدر آباد میں ہمارے ایک سادھی کہنے لگے مولی صاحب ہم تو پورے دنیا میں کہیں چلے جائیں جا کے سب سے پہلے ہوتل تلاش کرتے بہترین ہوتل ملنا چاہیے مسلمان کھانے کے لیے جانا جاتا ہے اور دوسری قوموں کے محلوں اور بستیوں اور کالونیوں میں بہترین کوچنگ سینٹر آپ کو ملیں گے بہترین اسکولز ملیں گے بہترین کالیجز ملیں گے ایسا نہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں ہمارا بہت بڑا بجٹ ہے تعلیم کا لیکن ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے میرے بھائیو ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی پر اگر محنت کریں تو آج بھی انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا فیوچر بہت پرائٹ ہے ہمارا مستقبل بہتر ہے پانچ چیزیں ہو گئیں پانچ چیزیں اور بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں نمبر چھے موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کا چھٹا کام یہ ہے کہ دیکھو بھائی زور سے جنگ ہے پیسے سے رنگ ہے اس ملک میں آپ تجارت اور معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور یہ مت کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تجارت میں ہمیں کمزور کیا جاتا ہے تجارت میں اور لوگوں کا قبضہ ہے یہ دلیل دینا بند کریں آپ تجارت میں آگے بڑھیں اور اتنے آگے بڑھیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں فلا چیز کے بزنس میں مسلمان آگے ہیں فلا چیز کے بزنس میں مسلمان آگے ہیں فلا مسلمان تاجر بہت اچھا ہوتا ہے یہ لوگ مثال دیں اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی یہ بیچارے مکہ سے مدینہ کر کے جب ہجرت پہنچے خالی ہات خالی ہات گھر بار سب چھوڑ کے کاروبار سب چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کا مدینہ کے انساریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرایا تو ان کا بھائی چارہ کس کے ساتھ کرایا کوئی نام بتا سکتا ہے علماء نہیں بتائیں گے عوام میں سے کوئی بتائیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ کس کے ساتھ ہوا بولو بھائی آدنی والو حضرت سعاد ابن ربی کے ساتھ حضرت سعاد ابن ربی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی تھے کس رشتے سے کھون کا رشتہ تھا نہیں نبی نے بھائی کہہ دیا آج سگے بھائی سے ہم مقدمہ لڑتے ہیں سگے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں نبی نے بھائی قرار دے دیا تو سگے بھائی سے بڑھ کے مان لیا حضرت سعاد ابن ربی آتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور کہتے ہیں میرے بھائی دیکھو میں بہت پیسے والا آدمی ہوں انی اکسر الانسار اموالا تمام انساریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا میں ہوں اور نبی نے تم کو میرا بھائی بنا دیا ہے تو ایک کام کرو میں اپنا پورا مال دو حصے میں ڈیوائٹ کر دیتا ہوں آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں اور میری کئی بیویاں ہیں اس وقت ہو سکتا ہے چار کی لیمٹ نہ رہی ہو دور جاہلیت میں تو چار کی لیمٹ نہیں تھی یہ ہو سکتا ہے چار بیویاں رہی ہو تو کہا میری اتنی بیویاں ہیں تم کسی ایک کو پسند کر لو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزر جائے تم نہیں کہا کر لو فری میں آدھی پروپرٹی مل رہی ہے فری میں بیوی مل رہی ہے اگر بے غیرت انسان کوئی ہو اور فری میں مال مل رہا ہو تو سوچے گا مال مفت دلے بے رحم مل لہائے لے لو مگر عبد الرحمن ابن عوف نبی کے بڑے غیرتمند صحابی تھے میرے بھائی انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے تیرے اہلو آیال میں برکت دے نہ مجھے تیرا مال چاہیے نہ مجھے تیری بیوی سے نکاح کرنا ہے دلونی علا سوقن مجھے بس اتنا بتا دو مدینہ میں مارکٹ کہاں ہے بازار کہاں ہے کہا کہ مدینہ میں ایک مارکٹ ہے اور وہ مارکٹ یہودیوں کے قبضے میں ہے سوق و کینوکا کینوکا کا مارکٹ ہے اور پورے مارکٹ پر یہودیوں کا ہولڈ ہے کہ کوئی بات نہیں میں بزنس کروں گا اور جانتے ہو کس چیز کا بزنس شروع کی عبد الرحمان بن عوف نے پنیر کا اور گھی کا پہلے دن گئے تھوڑا سا پیسہ لے گئے پنیر اور گھی لے کر کے آئے اگلے دن اور زیادہ لے کر آئے اگلے دن اور زیادہ لے کر آئے دھیرے 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 کچھ مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی عبد الرحمان بن عوف کی تو دیکھا کہ کپڑے میں زرد رنگ کا نشان لگا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے شادی کیے اس زمانے میں جب لوگ شادی کرتے تھے تو ایک خوشبو لگاتے تھے اس میں زردی ہوتی تھی تو وہ زردی کا نشان دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے انہوں نے شادی کیے آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کیے کہا کہ ہاں شادی کیے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہمارے ہاں کسی کی شادی ہو تو لوگ بتے کٹنم میں کیا ملا ہے نا کٹنمی بولتے ہیں ہمارے ہاں بولتے ہیں جہیز میں کیا ملا نبی نے پوچھا تم نے دیا کیا کم سکتہ ہو تم نے اپنی بیوی کو کیا دیا بولے میں نے سونے کی گھٹلی کے برابر سونا خجور کی گھٹلی کے برابر میں نے سونا دیا اللہ نے کتنی برکت دی ابھی کچھ مہینے گزرے ہیں بزنس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنی بیوی کو مہر میں خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دے دیا اور بعد میں اللہ نے اتنی برکت دی عبدالرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ پتھر کے نیچے مجھے سونا یا چاندی ملے گا یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی ہم لوگ سمجھتے ہیں صحابہ سب گریب ہوتے تھے کپڑا پھٹا پورانا پہنتے تھے ڈھنکا مکان ہیں غلط بات ہے یہ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے صحابہ میں بڑے بڑے بزنسمن صحابہ بھی تھے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے دنیا سے گئے تو عربوں کی پروپٹی چھوڑ کے گئے تو پیسہ کمانا بزنس کرنا تجارت کرنا یہ غلط نہیں ہے میرے بھائی دنیا میں پاور اور دنیا میں طاقت پیسے کے بل پر حاصل ہوتی ہے ہاں پیسہ آنے کے بعد آدمی دین سے دور ہو جائے یہ غلط ہے صحابہ پیسے والے بھی تھے مگر اللہ کی راہ میں جہاں پیسہ لٹانے کی بات آئی انہوں نے بے انتہا لٹایا ہے تو یہ چھٹا کام میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں تجارت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تجارت کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کوئی بھی لاک ڈاؤن ہوا کرونا کی وجہ سے جو ماحول گڑبر ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آگیا کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا ہے بڑے اچھے خاصے لوگ اب بہت سارا چھوٹا چھوٹا جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کام انہوں نے شروع کیا اور اللہ نے مشکل حالات میں اسی کام کو ان کے لئے سہارا بنا دیا تو کوئی بزنس کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی آپ کام کریں آپ بزنس کریں اور بزنس کے میدان میں آپ آگے بڑھیں یہ بھی ایک بہترید مستقبل اور حالات کو بہتر بنانے کے لئے ضروری چیزیں چھے چیزیں ہو گئیں نمبر سات ساتوہ کام اور ساتوی ذمہ داری اگر ہم اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں سماج کے اندر جو اصل سماج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دینی پڑے گی میرے بھائی جب تک ہمارے نوجوان نہیں سود رہیں گے جب ان کے اندر اصلاح نہیں ہوگی ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی آج افسوس کی بات ہے کہ مسلم نوجوان آج اس کے حالات بیان کے باہر ہیں آج یہ نشا کر رہا ہے ڈرکس لے رہا ہے آج یہ بدکاریوں میں مبتلا ہے آج بیکاری میں مبتلا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دنیا جہان کی برائیاں پائی جا رہی ہیں میرے نوجوان بھائیو آپ سماج کا کیپٹل ہیں آپ اس امت کے مستقبل کی امید ہیں میرے نبی کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ میں جن صحابہ نے میرے نبی کا سب سے دادا ساتھ دیا اور میرے نبی کے ساتھ سب سے آگے آگے رہے وہ سب نوجوان تھے یہ حضرت مصاب بن عمیر نوجوان ہی تو تھے یہ حضرت زہد بن حارسہ نوجوان ہی تو تھے یہ حضرت بلال نوجوان ہی تو تھے یہ حضرت علی نوجوان ہی تو تھے یہ عثمان غنی نوجوان ہی تو تھے یہ عمر فاروق نوجوان ہی تو تھے یہ میرے نبی کے ساتھ اسلام کے پودے کو سیچنے والے اور اسلام کو مضبوط کرنے والے صفیہ اول کے لوگ ہیں میرے بھائیو میرے نوجوانوں یہ سب کے سب نوجوان تھے اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اپنی جوانی کو فضل کاموں میں مت گماؤ اپنی جوانی کو واہیات کاموں میں مت گماؤ سوشل میڈیا پر دو دو چار چار پانچ پانچ گھنٹے چیٹنگ میں لگا ہے ہمارا نوجوان رات رات بر فیس بک میں لگا ہے میرے فوٹو پر کتنے لائک ملے میرے پوشٹ پر کتنے لائک ملے اسی میں وہ تباہ بنا ہوا ہے موبائل استعمال کرو سوشل میڈیا استعمال کرو مگر حساف سے استعمال کرو حساف سے استعمال کرو اعتدال سے استعمال کرو اس کو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناو میرے بھائیو ابھی پپ جی گیم بین ہو گیا ورنہ ہمارے کتنے نوجوان دن رات پپ جی کھیلا کرتے تھے اور پپ جی کا ایسا نشہ تاری تھا کہ پپ جی کے کھیلے میں کتنے نوجوان جو ہے وہ رات رات پر جاگ جاتے تھے رات پر وہ سوتے نہیں تھے اللہ رحم کرے ہمارے نوجوانوں کے اوپر تو نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر میرے بھائیو ہمارے حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو یہ ساتھویں چیز ہے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے نمبر آٹھ آٹھویں ذمہ داری ہماری ماں بہنیں اگر ہماری تقریر سننے ہی ہماری بات سن رہی ہیں میری ماں و بہنوں سماج کے بگاڑ میں بہت بڑا رول عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے عورت بڑی عجیب و غریب چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی کہا ہے الدنیا مطعن و خیر مطعی دنیا المرت السالحہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے یہ بھی کہا ہے اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی عورت ہے آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لئے سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے تو عورت اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو سب سے بڑی دولت ہے اور اگر عورت اسلام کی حدوں سے نکل جائے تو سب سے بڑا فتنہ ہے آج سماج کی برائیوں پر اگر نظر ڈالیں آپ عورت کی بے حیائی عورت کی بے شرمی بدکاری عورت کی بے پردگی عورت کا زبان کا غلط استعمال کرنا یہ تمام چیزیں سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر صحیح ہے تو سمجھو ایک فیملی صحیح ہے کیونکہ عورت ماں بھی ہوتی ہے عورت بیوی بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے اگر ایک عورت نیک ہے اس کے بچے بھی نیک ہوں گے اس کا شوہر بھی اپنے شوہر کی بھی اصلاح کر لے گی وہ اپنے گھر کی بھی اصلاح کر لے گی اگر عورت گل بڑ ہے تو اچھے خاصے گھر کو خراب کر دے گی تو میری ماں و بہنوں آپ کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے اور میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میری تقریر عورتوں کے اوپر نہیں ہے لیکن چار کام آپ کر لیں انشاءاللہ آپ جنتی ہو جائیں گی مردوں کو تو بہت کچھ کرنا ہے عورت کو صرف چار کام کر لیں وہ جنتی ہے چلیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں عورت چار کام کر لیں جنتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت پانچ ٹائم کی نماز پابندی سے پڑے رمضان کا روزہ پابندی سے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے مولی صاحب سب بات کیجئے یہ بات مت کیجئے سب بات کیجئے یہ بات مت کیجئے شوہر کی اطاعت ہم کیوں کریں ہم کوئی شوہر کی غلام تھوڑی ہیں شریعت آپ کو شوہر کا غلام نہیں بنا رہی ہے مگر گھر کے اندر ڈسپلن تبھی ہوگا جب کوئی گھر کا ہیڈ ہوگا اور گھر کا ہیڈ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے اگر عورت مرد کو ہیڈ نہیں مانے گی گھر نہیں چل پائے گا تو شوہر کی اطاعت کریں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں یہ چار کام جو عورت کر لے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ جنت میں جائے گی کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے تو کتنی چیزیں ہو گئیں آٹھ چیزیں ہو گئیں اب آئیے دو چیزیں اور بیان کر کے میں وہ آخر دعوانہ نوی چیز یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سیچا ہے اگر آج اس ملک سے ہمیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے اگر آج اس ملک کی میجارٹی کے دل و دماغ میں ہمارے خلاف نفرت بٹھائی جا رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرے بھائیوں ہمارے نبی کی صیرت ہمارے پاس ہے غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں آپ اپنا بہترین سلوک ان کے ساتھ پیش کریں اپنا بہترین اخلاق ان کے ساتھ پیش کریں اللہ کی قسم آپ کا بہترین اخلاق اگر غیر مسلموں کے دلوں کو جیت لے دنیا کی بڑی سے بڑی فرقہ پر استاقت آ جائے ان کو آپ سے بدزن اور بدگمان نہیں کر سکتی بڑا کٹر دشمن تھا کون یہ ماما کا گورنر تا سو ماما ابن حصال نبی کا بڑا کٹر دشمن تھا گرفتار کر کے لائے گیا مسجد نبی میں کھمبے سے بات دیا گیا اللہ کے پیارے نبی آئے نبی اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اللہ اوپر نبی نے پوچھا ما اندکا یا سو ماما سو ماما کیا حالے کہا کہ یہ حال اچھا ہے آپ کا دشمن ہوں قتل کر دیں گے تو میں تو آپ کا دشمن ہوں چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ کے نبی مسکر آئے کوئی جواب نہیں دیا چلے گے اگلے دن فیر آئے ما اندکا یا سو ماما سو ماما کیا حالے سو ماما نے وہی جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دشمن ہوں قتل کر دیں گے تو دشمن کو تو لوگ قتل کر ہی دیتے ہیں اور اگر چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا آپ کا احسان مانوں گا تیسرا دن آیا نبی اکرم پھر آئے پھر وہی سیم سوال پھر وہی سیم جواب سو ماما کو کوئی پریشانی کوئی ٹارچر نہیں کیا جا رہا ہے تینوں ٹائم کا کھانا دیا جا رہا ہے تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا اطلقو سو ماما سو ماما کو چھوڑ دو سو ماما کی رسیاں کھول دی گئیں سو ماما مسجد نبی سے نکلے نبی کے کٹر دشمن تھے غور کیا کہ میں نبی کے پاس تین دن رہا میں نبی کی جان کا دشمن تھا نبی کی خون کا پیاسا تھا نبی مجھے کنٹرول کر چکے تھے مجھے پکڑ چکے تھے نبی نے کوئی ٹارچر نہیں دیا کوئی تکلیف نہیں دی نہ مجھے مارا نہ مجھے چھوٹ پہنچائی مسجد نبی کے بازوں میں ایک باغ میں داخل ہوئے جا کر کے غسل کیا اللہ کے رسول کے پاس آئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نبی کا کلمہ پڑا اسلام لے آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم آج کے پہلے آپ سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے نہیں تھی اور آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہیں آج کے بعد آج سے پہلے مدینہ سے زیادہ نفرت میں کسی شہر سے نہیں کرتا تھا اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی مجھے شہر ہے تو مدینہ ہے میرے نبی نے اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا ہے میرے بھائی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو ہم مضبوط کریں اخلاق مضبوط کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں عقیدے کا معاملہ جہاں آجائے ایمان کا جہاں معاملہ آجائے وہاں آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے سخ میں دخ میں ان کی پریشانی میں کام آئے ان کی مدد کریں جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خیر خائی کریں انشاءاللہ آپ کا اخلاق ان کے دلوں کو جیت لے گا اور آنے والا مستقبل انشاءاللہ ہمارے لئے روشن ہوگا اور آخری چیز میرے بھائیوں نمبر دس اس ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں خاص طور سے میں ساؤت کے علاقوں میں آتا ہوں بہت سارے دیہاتوں اور قریوں سے جب گزرتا ہوں تو کئی جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ عیسائی مذہب جو ہے وہ وہاں پہ رائج ہے ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اور اپنے مختلف ہیلوں کے ذریعے وہ کام کیا گیا ہے ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں تقدین کی دعوت پہنچانے کا کام کیوں نہیں کیا یہ ہمارا من کام تھا ہمارا بنیادی کام تھا ہم دنیا میں اس لئے آئے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں مسلمانوں تم دنیا کی بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو تم برائی سے روکتے ہو تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو میرے بھائیوں دعوت اللہ کا یہ کام یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے علماء کی رہنمائی میں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے علماء کی رہنمائی میں ہر آدمی اپنے دائرے میں دعوت کا کام اپنے اپنے دائرے میں کرے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کرے اس دعوت کے کام کو اللہ نے پوری امت کی ذمہ داری قرار دیا ہے تو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم دین کی دعوت کو پہنچانے کا بھی انتظام کریں اس کے لئے جس سے جتنا ہو سکے اپنے مال کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے وقت کے ذریعے ہم تعاون کریں مدد کریں کام کریں یہ بھی ایک اہم کام ہے اور موجودہ حالات میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے محترم حضرات یہ چند اہم باتیں تھی چند اہم نکات تھے موجودہ حالات کے تحت آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم اگر ان دس باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس ملک میں ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بلا سے وبا سے وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے ہمارے اندر جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین ان کو شفاء کامل آجل اتا فرمائے جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں ان کی روزی روٹی میں برکت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے دین سے جڑنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں رب العالمین ان کو نمازی بنا دے جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خوشی اور خوضو پیدا فرما دے رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی رسول کے صحابہ کی رسول کے اہل بہت کی سچی محبت پیدا فرما دے رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے منحج پر اور ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہو جو کینہ ہو جو کپٹ ہو اللہ اس کو دور فرما دے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ